سندھ سے پیپلز پارٹی کچھ اکثریت لے گی؟ کمفرٹیبل ہے دونوں حکومتوں میں یعنی دونوں اس میں صوبائی میں بھی رہا ہے اور صوبائی میں بھی ان کی حکومت بندی نظر آ رہی ہے بند جائے گی ٹو تھرڈ میجارٹی؟ لاٹ ٹو تھرڈ لیکن بند جائے گی دیور بھی کمفرٹیبل اور قومی سمجھ کی سیٹس بھی وہ نکال لیں گے تو ادھر تحریک انصاف کو کیا سپیس ملے گی سندھ میں؟ سندھ میں تحریک انصاف کے پاس موسٹی وہ نشستیں ہوں گی جو اس کے پاس پہلے تھی جو لاسٹ ایلیکشن میں تھی چاہد کچھ بڑھ جائیں کچھ بڑھ جائیں گی اور جو بڑھیں گی وہ ایم کی ایم کی سیٹس ہوں گی اور نونلی کو کچھ ملے گا وہاں سے؟ نہیں اینے ٹو فور ٹو سے شباز شریف ایلیکشن لے رہے تھے؟ نہیں اب نہیں لڑ رہے وہاں سے وہ مصطفیق کمال صاحب لڑا رہا ہے نونلی کو کچھ نہیں ملے گا وہاں سے اور اگر کے پی اور بلوچستان کی بات کی جائے؟ کے پی میں آزاد حکمت ہوگی آزاد یا ہمائیز یا آفتہ آزاد جو بھی آپ اس کو کہلے ٹو تھرڈ آپ صبحی اسمبلی کی بات کریں وہ بھی ٹو تھرڈ ہوگی سمپل مجارٹی ہوگی یا کمفرٹیبل ہوں گے وہ؟ وہاں آپ جو بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا تو وہاں جو سابق وزیرعالہ کے پی پرویز خٹک کہتے رہی ہے دو دن پہلے ہی کہ میں نے یہاں حکومت بنائی تھی صبح اسمبلی کی رب میں بناوں گا اور میں نے یہاں تحریک انصاف کو بنایا اور میں ختم کروں گا تو وہ کہاں پہ ہوں گے؟ کیا نظر آئے آپ کو؟ اگر وہ اپنے حلقے سے دس بیس ہزار ووٹ لیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی دس بیس ہزار؟ وہاں سے ہمیں نے آپ بات کو زیادہ کھولیں نا خدا کے لیے حالات پہلے ہی ایسے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے آزم بہت ساری باتیں کہتے ہوئے تو ہم تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی تم تو ووٹ کی بات کہہ رہے ہو پتہ نہیں میری بات کیسے سمجھ جائے اس لیے بھائی میں بس یہی تک بھی کافی یعنی سمجھنے مالے سمجھ جائے یار اب میں اس پہ کیا کہوں گا؟ اور خیوہ پختونخواہ کی جو قومی سمبلی کی سیٹس ہیں وہاں سے بھی آزاد کی ایک سریعت ہوگی آزاد ہی ہوں گے بلوچستان میں زرداری صاحب کا جادو چلے گا یا نہیں؟ تھوڑا باپ ففٹی 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 اور جو ابھی باپ کے لوگ نون لگ میں شامل ہوئے تھے وہ بھی چل جائیں گے ففٹی ففٹی سی لیے کہا آدھا ففٹی وہ ہے اور وہاں کی جو سبائی اسمبلی ہوگی اس میں کیسے صورتحال ہوگی؟ ففٹی ففٹی یعنی ایک مخلوط حکومت ہوگی تو مولانا فضل الرحمان کو آپ کہاں جتا کر آ رہے ہیں امکانی طور پر وہ پشین سے جیت جائیں گے جیت جائیں گے اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے تو انہیں کئی شدر بھی دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ سیٹ اپ میں نہیں کوئی امکان نہیں دیکھیں ایک سیچوئیٹی دیکھیں سیاست میں جس طرح کوئی جنگ ہوتی ہے سیاست سیاسی لڑائی ہوتی ہے اس میں ایک وقت آتا ہے جب آپ فیصلہ کن ضرب لگا سکتے ہیں یا فیصلہ کن ضرب آپ پر لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں وہ لڑائی جیتی نہیں جا سکتی ٹھیک ہے نا جب لڑائی جو ہے جیتنے کی وہ ایک ضرب ہوتی ایک خاص جگہ آتی ہے تو پی ڈی ایم کی زندگی کی وہ ضرب جو ہے وہ اپریل دوہزار بائیس مینے لگ گئی تھی ان کے اوپر لگی وہ ضرب نہیں انہوں نے اپنے خود بازار گئے کلہڑا خریدا پھر اپنا پاؤں دیکھا نشانے پہ ہے اور پھر اس کو اپر خود بازار گئے تو لہٰذا اب جو ضرب انہوں نے اپنے آپ کو لگائی تھی اب اس کو فصل کاٹنے کا ٹائم ہے موسیقا